سبسکرک اور یوٹیوب چین مکتی اجور صاحب اور اوچھو پریز بیل ایکن فورگیٹنی لیٹسٹ اپڈیٹس یا تو بڑا جانور لانا ہے اس میں چار حصہ بھی لکھ لئے دو حصے ان کے دو حصے ان کے اب سوال ہے کہ بڑے جانور میں تو سات حصے متین ہیں کشمیری کہتے ہیں آپ کو خدا ایکسکمس حاکزوں خدا سبس بلکل غلط یہ تو سارا ہی اللہ کے لئے ہے اِنَّ صَلَاطِ وَنُسْقِ میری نماز اور امینی قربانی وَمَحَيَا وَمَاتِ میرا جینہ اور میرا مرنہ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو پہلے ایک حصہ اللہ کے لئے رکھنا یہ کہیں نہیں ہے بلکل یہ جہالت ہے سات حصے پورے رکھنے ہیں ہاں ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو چار ہی حصے لازم ہیں واجب ہیں تین حصے بچ رہے ہیں ان تین حصوں کو ہم کیا کریں گے کہیں ٹھیک ہے ایک حصہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھ دیں اس کے بچے رہے ہیں کتنے چار چواف ہیں جن کو واجب ہیں پھر بھی دو بچ رہے ہیں کہیں ہاں یہ جو دو بچے آپ کے غر میں ہیں اگر ان کا عقیقہ آپ نے کیا ہے تو وہوہ نور نالا نور اگر نہیں تو ایک حصے میں آپ عقیقہ کی نیت کر لیں تو دو بچے گھر میں ہیں ان کا عقیقہ نہیں کیا تھا تو دو حصوں میں عقیقہ کی نیت کی ایک اس بچے کے نام تو ساتھ پورے ہوگی نہیں ہوگی یا اسی طرح سے گھر میں کُل تین ہیثیں لازم ہو رہے ہیں اور بڑا جانور ہم نے خریدا ہے ساتھ کسے اس میں ہیں تو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ واجب کس کس پر ہے تو گھر میں چار واجب ہیں تین بچ گئے کہیں میرے والد کا انتقال ہوا ہے میری والدہ کا انتقال ہوا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے نام قربانی کرلوں کہتے ہیں ہاں بالکل اجازت ہے چونکہ یہ دو حصے جو ہیں یہ نفل ہیں تو آپ ایک حصے میں اپنے باپ کی نیت کرلیں ایک حصے میں آپ بھی ماں کی نیت کرلیں یا اور بھی جو بھی ہو تو اگر نابالک ہے گھر میں اس کے نام پر قربانی کرلیں جیسے ارقی کا آپ نے کر لیا تھا اب گھر میں آپ نے دیکھا دو حصے بچ رہے ہیں تو اس کے نام پر میں قربانی کرلیں تو سواب اس کو بھی ملے گا سواب اس کو بھی ملے گا اب رہا مسئلہ شراکت کا کہ بڑا جانور ہے ایک آدمی وہ جانور نہیں گریدا اس نے مالدار ہونے کے باوجود بھی اصل تو یہ ہے کہ جو بڑے بڑے مالدار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جانور خریدی خود اس کو کیا کرلیں اپنے نام پر کرلیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ بہت بڑا لخ پتی ہے ایک ہی دکری زبا کرلیں کروڑ پتی ہے ٹھیک ہے وہ تاہی ہے کہ ایک واجب ہے لیکن کرے گا کتنی جتنی مرضی ہے زیادہ سے زیادہ کرلیں بہت خوب شادیوں میں ہم بیس بیس بیٹھ دھبر کرتے ہیں تیس تیس بیٹھ دھبر کرتے ہیں وہاں کوئی این ایک جگہ تھا وہاں تو ایک بکری کا تذکرہ وہی مالو بھی شاتین وہ بھی مالدار کو فرمایا بھئے ولیمہ کرلو تھے تو اپنے ساتھی اگرچہ ایک ہی بکری ہو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر چونکہ حج بھی تھا اور قربانی بھی تھی شریعہ دی بار سے اس کے پر سے بھی ایک قربانی لازم ہوتی تھی حج کی کس کی عید کی نہیں کیونکہ عید کی قربانی کے لیے واجب ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں سب سے پہلے کی انسان مقیم ہو کیا ہو اگر آپ مسافر ہیں مسافر پر قربانی لازم نہیں کر لے تو وہاں نہ کرے تو کوئی حرج نہیں نمبر دو وہ صاحبی نساب دی ہو وہ صاحبے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حج کیا آپ تو اس وقت مسافر تھے آپ مقیم تھے ہی نہیں کیونکہ مدینہ طیبہ آپ نے مستقل اپنا وطن بنایا تھا تو حج کے لیے آئے تو گیارہ دن آس پاس رہے اور آپ اپس تشیب لے گئے اس کے قربانی لازم ہوتی تھی صرف حج کی لیکن آپ نے ایک سو اونٹ قربان کر لے کتنے جی کچھ مدینہ طیبہ سے لائے تھے اونٹ کچھ یمن سے لائے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سو اونٹ اور عجیب معاملہ یہ ہے آپ نے صحابہ کرام سے یہ نہیں فرمایا کہ قربانی کر لو وہ کر لیتے آپ نے خود بنفس نفیر اپنے دست مبارک سے تیرسٹھ اونٹ قربان کر لے کتنے اس کو نہر کہتے ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اونٹ کو نہر کرنا کتنا مشکل ہے یہ جانتے ہیں شبیان والے دو سال پہلے انہوں نے اونٹ لائے تھا کوئی زبا کرنے والا جنہوں نے ملا کتنی پریشانیاں ہوئیں کسی لیکن وہ بھاگ رہا تھے ادھر ادھر ہمت نہیں کسی ہی ہو دی تھی کہیں ایسا نہ ہو دی ہے ہماری کھوپڑی چبھا لے تو بھاگ جاتے تھے قریب نہیں آتی تھی پھر کس طرح کس طرح کیا کیا کر کے برحال اس کو نہر نہیں کیا پھر زبا کیا کیا گرائے نیچے اس کو رسیوں رسیوں باندھ کے پھر زبا کر لیا تو اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے اور کھڑے کھڑے اور پتہ ایک تاند اس کی موڑ کے اس میں رسی باندھ کے اس میں باندھ جاتا ہے تو بارحال آپ نے جب قربانی شروع کر دی کسی اونٹ کو باندھا نہیں گیا کسی بھی اونٹ کو نہیں اونٹ کا ریور تھا آپ نے اشارہ کر دیا مینہ کے میدان میں تو جہاں آپ کا خیمہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکل مجد خیر وہی اسی جیزے کریم تو آپ نے برچہ اٹھایا اور ایک کو آپ نے نہر کیا بسم اللہ اللہ عبر کر کے تو ایسے موقع پر تو اونٹ باگ جاتے ہیں لیکن جب اونٹوں نے دیکھا کہ اب تو قربانی شروع ہو گئی تو سارے اونٹ دوڑ کے آگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ایک بھیڑ لگی ہر اونٹ یہ چاہتا تھا پہلے میں قربان ہو جاؤں پہلے تو ظاہر یہ بات ہے اس سے زیادہ خوشنشی بھی ان اونٹوں کے لئے کیا تھی کہ اللہ کے نام پر قربان ہو رہے ہیں اور منہ کا میدان ہے اور دست مبارک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حج کا موقع ہے اس لئے آپ نے ترسٹ کر لیے پھڑا پھڑا ایک ہی دن میں ایک دن تو کیا اللہ علم کتنا وقت لگا ہو گا میرے خیال میں ایک ایک دو دو میلٹ لگوے ہوں گے اب وہ ادھر اس کو نہر کیا وہ اونٹ خود جگہ چھوڑ کے آگے چلا جاتا تھا پھر تو خون گلتا رہتا تھا جب وہ خون نکل گیا تو پھر تو وہ خود ہی بیٹھ جاتا ہے ترسٹ اب اس میں شاہری ہی نے لکھایا گیا تو سو اونٹ آپ نے کیے تھے ترسٹ ہی اپنے دشت مبارک سے کیوں ازا بخیئے قرمان نہر کے اس وجہ سے اشارہ تھا ہماری عمر مبارک ترسٹ ہی ہے ہماری عمر مبارک اور آپ کا معلوم تھا ایندہ سالہنزی ہوں گیا کیسے آپ نے خود فرمان خضو انی مناسک خضو انی مناسک لوگو حج مجھ سے سیکھو حج کا حکامت مجھ سے سیکھو اس لیے کہ میں ایسا شخص ہوں جس کو اٹھایا جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ آپ زیادہ دیر یہاں ہم کو نہیں رکھیں گے حضر آپ نے سراتم فرمایا تھا کہ صحابی کرام سے یہ کون سا میدان ہے انہیں کہا یہ عرفات ہے کون سی تاریخ ہے نو تاریخ ہے نو تاریخ میں عرفات میں جاتے ہیں آپ نے فرمایا آئندہ سال جب یہ تاریخ آئے گی عرفات کے لئے شاید آپ میری ملاقات نہیں ہوگی اشارہ جیتے تھے صحابی کرام ذہنی عجبار سے بھی تیار رہے تو خلاص ہے یہ ہے کہ قربانی ایک لاجم تھی آپ نے سو کر لی اور عزوالی متعارات کے لئے علب قربانی کر لی ان سو اونٹوں میں ان کا نہیں تھا ان کے لئے علب قربانی کر لی گائز اور بحکی تھی اور بھی جو بھی ہو تو خلاص ہے یہ ہے کہ حاصل تو ایک مالدار آدمی ایک ہی پر اختفاء نہ کرے ایک سے زیادہ کر لے اگر اس کے پر ضرعائی سے ہمیں ایک مردبہ گجرات میں تھا تو وہ بقرائی میں وہاں گیا تھا وہاں ہمارے بزرگ ہیں جو ان کی خدمت میں گیا تھا اور وہ بزرگ بھی ہیں عالیوں بھی ہیں آج کال مجرہ طیبہ میں رہتے ہیں بڑے معاملہ تو میں نے دیکھا وہاں کہ عید کے دن انہوں نے دس بیس بیڑے لائی تھی اب وہ زبا کر کے ان کو جو ازٹکا رہے ہیں بہت تو میں حیران ہو گیا میں نے کہا اتنی میں زبا کر لی ہے چونکہ بڑا مالدار تھا پتہ نہیں کس کس کے نام پر انہیں قربانی کی تھی خلاص ہے یہ ہے کہ اگر ہم زیادہ نہ کر سائیں گے لیکن کم اپنا جو فریضہ ہے اس کا پورا کر لی ہے اب رہا مسئلہ کہ جب دو گرانے آپس مجھل کر وہ ان قربانی کر لیتے ہیں تقسیم کا کیا اصول ہے اس میں بڑی پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو حالانکہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ بھئے آپ نے جانور خریدا ہے کتنی حصے آپ نے خریدے لی آپ کو کتنی حصے لینے ہیں ایک نے کہا میرے چار حصے لینے ہیں چاروں جنگے تجھ نہیں کی دوسرے آپ نے کہا تین حصے میرے ہیں تو چاروں تھی و ساتھ ہوگی تو اگر قربانی کا جانور چودہ ہزار کا ہے کتنی بالفرضی مثال ہے ایک آدمی نے چار حصے لینے ہیں وہ آٹھ ہزار دے گا دوسرے آدمی نے تین حصے لینے وہ چھ ہزار دے گا تو آٹھ اور چھ چودہ ہوگی آپ جب زبا کر لیں گے زبا کرنے کے بعد سب سے پہلے تو گوشت تقسیم کرنا ہے عام طور سے تو اپنے ہی محلے میں تقسیم کیا جاتا ہے وہ جو شریک ہوتے ہیں یا تو اپنے بھائی ہوتے ہیں سڑے بھائی یا چچرے بھائی یا ہمساہ تو ان کو بھی انہیں میں تقسیم کرنا ہے اس لئے بغیرے تولے ہوئے ترازن لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تقسیم کرنا ہے تو وہ تقسیم جو کریں گے بغیرے تول کے وہ اس کی گانب سے بھی عدا ہوگا اور ان کی گانب سے بھی عدا ہوگا جو باتی بچ جائے آخر میں اور انہیں مو علوم ہے آپ نے پوری بچتی میں تقسیم کر لیا اب ہماری دستہ دار ہیں دور دراز ہیں انہیں کو بیجنا ہے تو اس کے لئے ہے کہ بھئی آپ اس کا وزن کر لو آپ چار ہی سے ادھر کو کر لو تین ہی سے ادھر کو کر لو کیونکہ اس میں تو ترازو لگانا پڑے گا تاکہ کم زیادہ نہ ہو جائے ہر ایک کوت کا اس کا حصہ مجھ جائے لیکن اگر آپ اس میں بھائی ہیں اور ایک بھائی کہتا ہے کہ بھئی مجھے زیادہ تو لینا نہیں ہے بس تبرک کے طور پر اپنی قربانی میں سے ایک دو کلو گوشت لے لوں گا بس باقی مجھے لینے کی ضرورت تو وہ خود ہی کہتا ہے باقی مجھے لینا ہی نہیں تو ترازو لگانی کی ضرورت ہی نہیں وہ دنیا کہ ٹھیک ہے ایک دو کلو میں لے لوں گا دو تین کلو لے لوں گا باقی تو آپ کا ہے معلوم ہے کہ اب بھی ترازو لگانی کی ضرورت نہیں ہے کیوں کوئی ہے کہ وہ اپنا حصہ اس کو بخش دیتا ہے تم اپنے حصے ایجر کر لو وہ اس میں اتنی بھی آسانی ہے اور اسی طریقے سے اگر بڑا جانور ہم نے خریدا ایک آدمی نے تین حصے لے لیا ہے ایک آدمی نے تین حصے لے لیا ہے بس ٹھیک ہے چھئی حصے ہو جائیں گے تب بھی ٹھیک ہے لیکن ایک آدمی چاہتا ہے کہ بھئی اس میں اگر سات حصے ہیں تو ساتھویں ہم کوئی میں کوئی اس میں شامل کر لیں تو اگر یہ سگے بائی ہیں کیا ہیں سگے بائی ہیں تین حصے حصے بائی نہیں لے لیے تین حصے اس میں بائی نہیں لے لیے رقم آداد ساتھویں حصے کہاں جائے گا ساتھویں حصے کے لیے یہ کسی شخص کو نامزد کرنے ہیں کسی شخص کو جو دونوں کا یا تو باپ ہوگا یا تو والدہ ہوگی یا تو دادہ ہوگا یا تو کوئی اپنا پیر ہے یا مثال کے طور پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلا حصہ انہوں نے آپ کے نام پر کر دیا سوال ہے کہ یہ کس کے جانب شادہ ہوگا کہیں سواب اس کو بھی ملے گا کیوں اس کے یہ نفل ہے چاہے تو نفل قربانی ہے پہلا والا حصہ جتنے بھی شریف تھے اس میں چاہے دو شریف تھے چاہے تین تھے یا اس سے زیادہ تھے سبوں کی جانب سے یہ آدھا ہو جائے گا اور سواب سب کو ملے گا اوپر انہیں ایک کیمیت کر لی اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک بیر زباہ کیا اگر واجب ہے اس کے اوپر تصرف تو اس کی جانب سے آدھا ہوگا اس میں کسی کو شریف نہیں کر سکتا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اپنے غربانوں کی جانب سے ان پر واجب ہے ہی نہیں نفل ہے میں قربانی کرنا چاہتا ہوں اور سب کی جانب سے کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں اس کی اجازت ہے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطبع بیر زباہ کیا کہ یہ تو میری جانب سے ہے پھر دوسرا بیر زباہ کیا اور نیت کی یا اللہ یہ میرے امت کے وہ لوگ ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں غریب ان کی جانب سے میں یہ قربانی کر لیتا ہوں مطلب تو یہ کہ اس کا ثواب میری امت کی غریبوں کو پہنچا لے تو یہ روایت میں ہے اس کا کوئی انتعاوی نہیں کر سکتا کیونکہ واجب ادا نہیں کرنا تھا بلکہ بطور نفل کر لینا تھا ہمیں بطور نفل کر لیا تو معلوم یہ ہوا کی بطور نفل اگر کوئی آدمی قربانی کرے گا تو اس کے ثواب میں وہ ہزاروں کو شریک کر سکتا ہے ایسے دس آدمی جمع ہو گئے انہوں نے کہا ہم ایک بیڑ خریدیں گے ایک بیڑ خریدیں گے بطور نفل کسی ایک آدمی کی نیت سے کر لیں گے دس آدمی جمع ہو گئے بیڑ خریدہ انہوں نے بہت تعلی شان اسی کا تمہاری نیت کیا ہے حضور پاک سلسل کے لیے انہوں نے کہا تمہاری نیت کیا ہے کہ رسول اللہ سلسل کے لیے تو دس آدمی من کے واجب قربانی نہیں خون سن لینا واجب قربانی تو ایک ہی جانی شادہ ہو جائے گی نفل قربانی فقہ اکرام اجازت دے دی ہے کا اجازت ہے سب کو سواب ملے گا تو جیسے وہاں دس آدمی نے مل کر ایک بیڑ خریدہ اور اس ایس بیڑ کو انہوں نے کسی کتنا نام پر امو قربانی کر لی ایسے ہی جب مشترک طور پر ہم ایک حصہ رکھیں گے بڑے جانور میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تو آدھا ہو جائے گا سبوں کا سواب ملے گا تو جب دو شریف بڑا جانور خریدتے ہیں تو پہلا حصہ وہ کسی کے نام پر رکھ لے جو ان کا مشترک ہو اس کو بھی لگتا ہو اس کو بھی لگتا ہو تو ہو گیا پھر رہیں گے چھئی اس تین اسے اس نے لے لیے تین اسے اس نے لے لیے رقم بھی آدھے آدھی ہو جائے گی اور گوشت تقسیم کرنے کے بعد جو بچ جائے گا اس کو ترازو سے کیا کرنا ہے تو ان کے اس کو وزن کر کے برابر برابر لینا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ گوشت بھی ایک دیشہ ہو کیا اور میں کہتے بھی ایسا ہوتا ہے گوشت تو برابر ہے ان کہتے ہیں بویجانا جو پانس رمالحسل محاج میں تھے نرجی یوت یعنی مجھے تو غڑیاں غڑیاں دے دی ہیں اور اپنے میں کیا رکھا ہے اعلیٰ درجہ کا گوشت ہی اکسا ہونا چاہیے کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے ہاں اس میں بھی یہی ہے اگر ایک آدمی دوسری کو وقف کر لیتا ہے اس میں سری اور پایا اس کا بھی یہ حکم ہے اگر گوشت توڑنا ہے باقاعدہ تو پھر تو وزن کرنا پڑے گا اور اگر ایک طرف آپ نے سری پایا رکھ دی دوسری طرف گوشت ہے سری پایا دیئے اور گوشت بھی تھوڑا اس میں تو پھر اس میں ترازو لگانے کی ضرورت نہیں ہے جب جنس بدل جاتی ہے تو برابری کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھئی سر کو یہ لے لے گا اور پانچے یہ لے لے گا